السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبداللہ الامین اما بعد امترم ناظرین کرام امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر وعافیت سے ہوں گے آج کے یہ ویڈیو ہونے والی ہے یہ بہت ہی اہم ہونے والی ہے ہم آپ کو مدینہ کے تعلق سے مختصر بتائیں گے پہلے ہم ایک اصولی بات بتاتے ہیں کہ مکان کی عزت و عظمت جگہ کی شرافت اور بزرگی جو پہچانی جاتی ہے وہ صاحب مکان پر موقوف ہوتی ہے یعنی اگر کوئی شخص سے اگر اچھا ہے بزرگ ہے اعلی ہے برتر ہے اور وہ جس جگہ قیام کر رہا ہے تو وہ جگہ عالی اور افضل مانی جاتی ہے تو یوں سمجھئے کہ مدینہ پاک میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مدینہ پاک میں ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو یوں سمجھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس شہر کی کوالٹی اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس کی عزت اور شرافت بڑھ گئی ہے اور بڑھنی بھی چاہیے کیونکہ وہ کائنات کا سردار وہ امام الامدیہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے رہے ہیں تو اسی کے تعلق سے ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر مدینہ جسے کہا جاتا ہے مدینہ الرسول کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کے تعلق سے مختصر بتائیں گے ہم تاریخ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مدینہ کا پرانا نام کیا ہے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس مدینہ کا کیا نام تھا اس کے مختصر بتاتے ہیں دیکھئے مدینہ کا جو نام تھا وہ یسریم نام تھا اور اس کی وجہ بھی ہم بتائیں گے کہ یسریم مدینہ کا نام کیوں تھا اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ پھر یسریم نام کیوں بدلا گیا یسریم نام اس کے دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں یسریم نام اس لیے پڑا کہ ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مدینہ کا نام یسریم اس لیے رکھا گیا تھا پہلے کہ ایک شخص جو مدینہ ہی میں رہتا تھا جس کا نام یسریم بن قانیہ تھا وہ شخص ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اولادوں میں ساتوی پست میں تھا اس کا نام یسریم بن قانیہ تھا اس کے نام سے یسریم رکھا گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد جب ہمارے نبی ہجرت کر کے تشریف لائے اور پھر یہ دیکھا گیا کہ یسریم نام ایک کافر کے نام سے رکھا جا رہا ہے تو اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا اور پھر اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا مدینہ الرسول رکھ دیا گیا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد مدینہ کے اصل معنی شہر کے آتے ہیں تو یہ مدینہ اس کا نام ہی پڑ گیا پھر دوسرے ایک وجہ یہ بھی بتاہی جاتی ہے کہ یہ ثریف کہتے ہیں بیماری بھلا مسئیبت آزمائش کے معنی میں آتے ہیں جیسے قرآن میں آئے لا تطریب آلیکم اليوم کہ اللہ رب العزن نے قرآن میں فرمایا لا تطریب آلیکم اليوم کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر آج کے دن کوئی لعنت و ملامت نہیں کوئی سرزنش نہیں تو تطریب تریبہ سے نکل کا تطریب آیا ہے اس کے معنی لعنت و ملامت کے ہیں یعنی یسرب جو نام تھا اس کے معنی تھے آزمائش کے لعنت و ملامت کے تو پھر اس نام کو تبدیل کیا گیا جہا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور تبدیل کرنا بھی چاہیے کیونکہ یسرب جس چیز کا ایک چیز ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ نام کا اثر ہوتا چیزوں پر اسی لئے کہتے ہیں اپنے بچوں کا نام بہترین رکھنا چاہیے صحابہ کے طرز پر رکھنا چاہیے اپنے بچیوں کا نام صحابیات کے نام پر رکھنا چاہیے تو اس سے وہ برکات آتی ہیں اولاد میں نام کا بڑا دخل ہوتا ہے اس لئے جب یسرب کے معنی بیماری مسئبت کے ہیں تو اس نام کو تبدیل کر دیا گیا کیونکہ نام کا اثر باقی رہتا ہے تو پھر اس کا نام مدینہ تر رسول مدینہ طیبہ رکھ دیا گیا فی طیبہ کے معنی ہیں کہ پاک صحاب خوشگوار طابہ یطیب اس سے نکلا ہے تو اس کے معنی ہوں گے خوشگوار اچھا عمدہ کے یعنی یہ خوبصورت شہر پھر وہ شہر جس میں مسئبت بلا آفت نظر آتی تھی اور وہ تبدیل ہو کر کیا ہو گئی اس کی آب و ہوا میں خیر و برکت نظر آنے لگی اس کے خاک میں شفا آنے لگی یہ مدینہ کا ماحول بدل چکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر محترم بھائیو اب ہم آگے بتاتے ہیں آپ کو کہ مدینہ کی فضیلت کیا ہے اس کے تعلق سے ہم مختصر بھی بتائیں گے